ایکسپیرمنٹل ویریفیکیشن آف چارلس لاغ کی بات کرتے ہیں جی چارلس لاغ جو کہ ہم نے گیسز پہ اپلائی کیا ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک ایکسپیرمنٹ کو یہاں پر ریپریزنٹ کیا ہے اس کے تھوہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی یہاں پر آپ کو تین فگرز جیسا کہ ہم دکھا رہے ہیں یہ ون فگر نمبر ہم اس کو کر دیتے ہیں اس کو ٹو کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس تھرڈ ہوگی فگر اب اس میں کیا ہے جی ہم نے ایک گیس کو بیچ میں رکھا وایا اور یہ جو آپ کو نظر آرہے ہیں پاپل کلر کی یہ گیس کے مولیکیولز ہیں جی اور نیچے ہم نے ایک برنر آن کیا وایا ہے اور ہیٹ اس کو پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر جو یہاں پر موجود ہے جی یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ موویبل پسٹن ہے اس کو اگر میں یہاں پر لکھ دوں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے موویبل پسٹن ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا کر سکتا ہے اوپر نیچے موو کر سکتا ہے ایک ایسی چیز ہم نے پروائیڈ کر دی ہے جو گیس کے مولیکیولز کو باہر نہیں نکلنے دی رہی لیکن خود یہ فری ہو کے یعنی کہ خود اوپر نیچے یہ موو کر سکتا ہے اگر گیسز کا یہاں سے کیا ہو جی جیسے ہی ہم کہیں کہ وہ پریشر ان کا بڑھ گیا اور وہ اوپر کی طرف اس کو فورس دے رہی ہیں قوت دے رہی ہیں کہ یہ اوپر کی طرف موو کرے تو یہ اوپر آسانی سے موو کر جائے گا یہاں پر جیسے کہ آپ کو ایک ہم نے برنر کا تھوڑی سی ہیٹ یہاں پر دکھائیے لیکن یہاں پر فگر نمبر ٹو میں اگر ہم آتے ہیں تو برنر کی جو ہیٹ ہے وہ ہم نے زیادہ کر دی ہے اور اسی طرح سے کیا ہوا یہ پسٹن جو یہاں پر پہلے موجود تھا اب یہ اوپر کی طرف موو کر گیا اور اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیا اضافہ ہو گیا ہے والیوم کا والیوم کیا ہے جی وہ جگہ ہوتی ہے یا وہ سپیس ہوتی ہے جو ایک کوئی بھی چیز جو ہے وہ کھیر رہی ہے جیسے یہاں پر ہم گیس کی اگر اگر ایکزامپل لے رہے ہیں تو گیس جتنی بھی جگہ کو اکپائے کر رہی ہے جی اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی ویوم کہتے ہیں اور اس کو ہم کس میں میجر کرتے ہیں جی میٹر کیوپ میں میجر کرتے ہیں جیسے یونٹ ہوتا ہے ہمارے پاس آٹا یا چینی ہم گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پانچ کلو گرام ہم چینی لے کر آئے ہیں بلکل اسی طرح سے والیوم کا جو یونٹ ہے وہ میٹر کیوپ ہے اب یہاں پر پسٹن جو ہے وہ اتنا موف کر گیا اور پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کا وولیوم اتنا سا تھا اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا وولیوم ہو گیا اسمین کے یہ بڑھ گیا انکریز ہو گیا لیکن اس کے بعد ہم نے برنر اور تیز کر دیا یعنی کہ اس کی ہیٹ کی کونٹیٹی اور بڑھا دیئے تو دیکھئے کہ پسٹن ہمارے پاس کہاں سے کہاں موف کر گیا جی بہت اوپر تک چلا گیا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وولیوم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تو یہاں ہم لکھ سکتے ہیں کہ وولیوم بڑھ گیا تیمپریچر اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ تیمپریچر کے انکریز کرنے سے وولیوم ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے جی انکریز ہوتا جا رہا ہے اور یہی ہمارا کیا ہے جی چانس لوہ ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس چانس لوہ کیا تھا اس نے یہ بتایا تھا ہمیں کہ ہمارے پاس جو تیمپریچر ہے جی وہ directly proportional ہے کس کے volume کے ٹھیک ہے وائس ورسا بھی ہم کہہ سکتے ہیں یعنی کہ volume جو ہے وہ directly proportional ہے temperature کے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے volume کے لئے میں نے v represent کیا اور temperature کے لئے t اور جب یعنی کہ temperature کے بڑھانے سے volume gas کا جو ہے یا وہ جگہ یا وہ space جو gas رکھتی ہے occupy کرتی ہے جی وہ کیا ہو جائے گی increase ہو جائے گی جیسے جیسے ہم temperature کو increase کریں گے تو اس کی اگر ہم proportionality sign کو یہ جو میں نے درمیان میں لگایا جی اس کو ہم ختم کر دیں تو ہم اس کو represent کر سکتے ہیں جی ایک proportionality constant سے جس کو ہم یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں k کہہ رہے ہیں اور یہ ایک gas کے لئے کیا ہوتا ہے جی اس کی values ایک طرح کی آتی ہیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ experimental verification کی جب ہم نے بات کی ہے تو یہاں پر ہم اس کو solve کر لیتے ہیں mathematically تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ واقعی یہ experimentalی بات ثابت ہو رہی ہے verify ہو رہی ہے چاصلہ کی بات جو ہے وہ verify ہو رہی ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ values لکھتے ہیں جی یہاں پر جیسے ہی let's suppose ہمارے پاس volume جو v1 تھا اس کے لئے ہم کہہ رہے ہیں جی کیا ہے ہمارے پاس value let's suppose ہم کہتے ہیں کہ 1 meter cube تھا ہمارے پاس یہاں volume جب ہم نے اس کو measure کیا یہاں تک تو یہ 1 meter cube تھا اور کتنے temperature پر تھا جی ہم نے اس کو temperature provide کیا ہوا تھا 100 degree centigrade degree centigrade again کیا ہے temperature کا unit ہے جی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہم explain کرتے ہیں کہ 8 اے چینی ہم لے کر آ رہے ہیں تو ہم اس کو جس طرح kilogram میں measure کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے temperature کا بھی unit جو ہے وہ کیا لے لیا جی اسی طرح سے ہر ایک چیز کو represent کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے ایک unit ہوتا ہے جی تو یہاں پر ہم نے temperature کو represent کرنے کے لئے 100 degree centigrade لگتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد جیسے ہم نے temperature increase کیا یعنی کہ ہم ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں T2 یعنی کہ temperature number 2 جو کہ figure number 2 کا ہے وہ کتنا ہو گیا جی let's suppose ہم نے increase کیا اور وہ کتنا ہو گیا 200 degree centigrade ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب ہم نے اس کے volume کو measure کیا یہاں سے ہم نے mapa اس volume کو جو space ہو کو پائے یہ کر رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ وہ کتنا ہو گیا 2 meter cube ٹھیک ہے تو اب یہاں سے کیا پتہ چلا 1 meter سے یہ 2 ہو گیا جب temperature کو ہم نے 100 سے 200 degree centigrade کیا تو ہمارے پاس volume بھی کیا ہو گیا جی وہ 1 meter cube سے 2 meter cube ہو گیا تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے جی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ temperature کے increase کرنے سے volume increase کر رہا ہے اس کے بعد third figure میں again ہم اس بات کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی temperature کو ہم نے مزید جو ہے وہ increase کیا اور وہ کتنا کر دیا جی ہم نے 300 degree centigrade تو اس کے بعد کیا پتہ چلا جی volume کو جب ہم نے measure کیا تو کیا ہمیں پتہ چلا یہاں سے ہم نے دیکھا کہ volume جو ہے وہ 3 meter cube ہو گیا یعنی کہ پہلے 1 تھا پھر اس کے بعد 2 ہوا اور پھر اب 2 سے وہ 3 meter cube ہو گیا جب temperature ہم نے 200 degree centigrade سے 300 degree centigrade کیا تو اس سے verify ہو رہی ہے یہ بات چاس لاؤکی کہ volume is directly proportional to temperature یا temperature is directly proportional to volume یعنی temperature کے بڑھانے سے ہمارے پاس جو volume ہے وہ کیا ہوگا جی increase ہوگا جیسے 1 meter cube سے وہ 2 meter cube ہوگا اور 2 meter cube سے 3 meter cube ہوگا تو یہ ہے جی ہمارے پاس experimental verification of چاس لاؤ کی temperature کے increase کرنے سے volume of gas جو ہے وہ کیا ہوگا جی increase ہوگا اور یہاں پر یہ جو ہم نے کے لکھایا جی یہ ہمارے پاس کیا ہے constant ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں constant of proportionality اور اور اگر ہم اسی ساری calculation کو اس experiment کو ہم کیا کریں جی اسی یہ جو ہم نے k کو نکالا اس کے حوالے سے explain کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں جی ہم اسی formula کو use کرتے ہیں v 1 over t1 اور دیکھتے ہیں کیا واقعی اس کی values constant آتی ہیں یعنی کہ ایک جیسی سب اس gas کے لیے ایک جیسی تینوں جگہوں پر ہمارے پاس تینوں figure کے لیے جو values آتی ہیں وہ k کی ایک جیسی آتی ہیں یہ نہیں تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں 1 over یہاں پر ہم کرتے ہیں 100 ٹھیک ہے اور اسی طرح سے v2 over t2 ہم کر لیتے ہیں جی اس کے بعد 2 over 200 ہم لکھ دیتے ہیں جی یہاں پر degree centigrade اور میٹر cube اسی طرح سے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں میٹر cube اور degree centigrade اور یہاں پر ہم لکھ دیں جی v3 یعنی volume number 3 اور t3 جو کہ temperature number 3 تھا 3 meter cube divided by 300 degree centigrade اب ہم کیا کرتے ہیں جی first والے کو explain کر کھر سا اس کو simplify کرتے ہیں ہمارے پاس k کی یعنی v over t جو ہے ہمارے پاس کس k equal ہے constant of proportionality کے equal تو اس کی جگہ ہم k بہت آرام سے لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس value کیا 1 کو divide کریں 100 سے جی ہمارے پاس جب ہم calculation کرتے ہیں تو 0.01 meter cube per degree centigrade آ جائے جی یہاں پر degree centigrade لکھ دیتے ہیں اور اسی طرح سے minus 1 میں نے لکھا کیونکہ temperature ہم نے اس unit جو اوپر لے کر گئے تو minus 1 ہو جائے mathematically k1 ہمارے پاس آیا یہ value k2 کی جب ہم کرتے ہیں تو again 2 یہاں سے simplify کریں 2 یہاں سے cancel ہوگا again 100 رہ جائے 1 یا 2 کو divide کریں 200 پہ ہمارے پاس آتا ہے 0.01 meter cube per degree centigrade اور اسی طرح سے اس کو جب ہم simplify کریں گ تو میں لگتی ہوں k3 اور یہ کیا آ جائے گا 0.01 meter cube اور یہاں پر cube ہم ٹھیک کر لگ دیتے ہیں degree centigrade اور per degree centigrade تو ہم دیکھ رہے کہ 3 کی values جو ہمارے پاس same values دیتا ہے جب ہم اس calculation کو کرتے ہیں تو اس طرح سے experimentally ہمارے پاس verify ہوگا charge law کہ temperature increase کرنے سے volume بڑھتا ہے جیسے ہم temperature یہاں 100 سے 200 200 300 کر رہے ہیں جی تو ہمارے پاس volume 1 meter cube 2 meter cube 2 meter cube 3 meter cube تک ہو